بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں لیکن ناظرین کوئٹا گلائڈیٹرز کل کا ماچ نہیں جی سکے ایک سو اچھاسی رنس کا ٹارگٹ دیا گیا پشاور ظلمی کی جانب سے جو کہ کوئی خاص ٹارگٹ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی کوئٹا گلائڈیٹرز جو ہیں وہ مقررہ یعنی انیس اشاریہ چھے آورز میں جو ہے وہ بنا سکے ایک سو اکسٹھ رنس آٹھ کھلوڑیوں کے نقصان پہ اور یعنی بیس آوروں میں صرف ایک سو اکسٹھ رنس بنا سکے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یعنی یہ میچ کوئٹا گلائڈیٹرز کے لیے اس لیے بھی اہم تھا کہ کل کے میچ کے بعد اب پوائنٹس ٹیبل پہ پوزیشن ذرا مختلف ہے اب آخری جو دو ٹیمیں ہیں وہ کوئٹا گلائڈیٹرز اور کراچی کینگز ہیں آئیے پہلے آپ کو پوائنٹس ٹیبل دکھاتے ہیں اس کے بعد گفتوک آغاز کریں گے ناظرین سب سے پہلے پہلے نمبر پہ ملتان سلطانس بارہ پوائنٹس کے ساتھ لاہور قلندس دس پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اسلام آتھ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ پشاور ظلمی اب آٹھ پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ اور کوئٹا گلائڈیٹرز چھ پوائنٹس کے ساتھ پانچھے نمبر پہ کراچی کینگز صفر کے ساتھ ساتھ میںچز کھیلیں ساتھ ہا رہے ہیں اور یہ چھٹے نمبر پر ہیں تو یعنی ایک اہم میچ ناظرین کوئٹا گلاڈیٹرز کو ایک اہم میچ میں شکست ہوئی اور پھر سے ان کی بیٹنگ جو ہے وہ فلوپ نظر آئی حالانکہ سمیڈ جو ہیں انہوں نے 99 رن بنائے وہ بھی نروس نائنٹیز کا شکار نظر آئے جس وقت 99 رنز پر آؤٹ ہوئے اس وقت حالانکہ ٹیم کو بڑی ضرورت تھی ان کی اور ان سے یہ ایکسپیٹ کیا جارہا تھا کہ شاید یہ حدف مکمل بھی کر لیں سٹرائک ریٹ بھی بہت اچھا تھا ساٹھ کے دو میں 99 رنز بنائے جو کہ ایک جس انہیں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن باقی کھڑاڑیو کی طرف سے خاطر خواہ جو ہے وہ سپورٹ نہیں مل سکی خاص طور پر عمر اکمل نے ایک رنز بنایا سویل تنویر دو رنز بنا سکے نور احمد صفر خورم شدہ صفر نسیم شاہ جو ہیں وہ پانچ رنز بنا سکے یعنی اس کے بعد کی بیٹنگ ٹوٹل فلوپ نظر آئی پیرہ ناظرین ہمارے ساتھ پارٹسپنٹس موجود ہیں روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں نبی زمیر صاحب ہم کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم خیریہ سے ہیں سر ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فران فرید صاحب اسلام علیکم فران فرید صاحب اسلام علیکم آسیم امروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھے کرکٹر انلسٹ ہیں کرکٹر ہیں اسلام علیکم خیریہ سے ہیں اور ناظرین ہماری ساتھ موجود ہیں فیضان باقر اسلام علیکم میں بہت خوبصورت ہوں ماشاءاللہ آپ ہیں ہی بہت اچھے تو بہرحال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اب کچھ نوی زمین صاحب کیا کہتے ہیں سر کوئیٹا گلائڈیٹرز کیا وہ ہے سر فراز احمد کی پھر کوئی خاص پرفارمس نہیں مزرائی ایسے میچ میں اکیس بولوں پہ پچیس رن بنا مطلب بنانا اور مطلب ویل سپیڈ چلی یہ اچھے کوئیٹا کے کوئی نہ کوئی ایک کھلاڑی چل جاتا ہے کسی نے کسی میچ میں لیکن کنسسٹنٹ پرفارمس کسی کی جانب سے نہیں ہے جیسن روائے بھی جب ٹیم بینک کر رہی ہو عمر اکمل پہ جیسن روائے پہ افتخار احمد پہ کسی نے بھی کوئی پرفارم نہیں کیا کیا کہیں گے کہ وہ جتوا بھی سکتا ہے اور وہ ہروا بھی سکتا ہے تو دیفنیٹی اس کو لے کے بیٹھنا ہروا بھی سکتے ہیں سر وہ بڑا پروفیشنل آدمی ہے پاکستان ٹیم پاکستان ٹیم بیا پاکستان کہ کرکٹ کے اندر شویب ملک سے زیادہ پروفیشنل آدمی کنٹرول والا آدمی پروفیشنل آدمی یہ کرتا ہے کنٹرول کی بات کر رہا ہوں اس کا کنٹرول ہے وہ آؤٹ ہونا ہے نہیں ہونا ہے وہ اس کے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے سر اس کا موڈ ہوگا تو وہ رنس بھی کرے گا کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو میں آپ کو یہ بتا دوں جتنا آپ اس کی ایننگ سے اٹھا کے دیکھ لی دیے جب اس نے جتوانا ہوتا ہے وہ جتواتا ہے اور جب اس کا موڈ نہیں ہوتا جب موڈ نہیں ہوتا وہ نامزی بیٹنگ کرتی وہ نگل جاتا ہے آپ سے گفتگو جاری رہی ایک موڈن ایک سکتا ہے ناظرین پیپسی پیئر آف دا میچ وائی نوٹ میری جان حسین طالت پشاور ظلمی ایک کیاون رنس بنائے تیہتیس گیندوں پہ ایک کھلاڑی کو ایسے پڑھیں زر شیوم ملی کنگے نہیں شیوم ملی کنگے آپ کے لیے کریں اتنا اچھے کر کے لیے پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں پیپسی پیئر آف دا میچ حسین طالت پشاور ظلمی ایک کیاون رنس بنائے تیہتیس گیندوں پہ اور ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ایک رن دے کے پیپسی پیئر آف دا میچ وائی نوٹ میری جان حسین طالت پشاور ظلمی کے کیاون رنس بنائے ہیں تیہتیس گیندوں پہ اور ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا آٹ رنس دے کے پہر ناظرین ایک وقفہ وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پیپسی پریزنڈزی آرکیٹو سکول جیتے کا پاکستان ایج بیل پی ایسل سیون پاورڈ بائی میڈی کیم اور می باری سپیٹس آل آباٹ می سپانسرڈ بائی ریل سپورٹس کلیب ایڈ آئی گروپ آف کمپنیز ایتماد آل آن لائن ایکسپو یہ ناظرین ویلکم بیک ایک دوہ پھر آپ کو کشام دید کہتے ہیں پیپسی پریزنڈزی آرکیٹو سکول جیتے کا پاکستان ایج بیل پی ایسل سیون پاورڈ بائی میڈی کیم اور می باری سپیٹس آل آباٹ می سپانسرڈ بائی ریل سپورٹس کلیب ایڈ آئی گروپ آف کمپنیز ایتماد آن لائن ایکسپو اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اخبار ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کل کے میچ کے حوالے سے اور اس وقت میں جوائن کیا ہے گروپ میریجنگ ڈیریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز یونیت خلیل نینی تالوارا نے جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں حدا آجا سر کل کے میچ کے حوالے سے ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے جو کل کا میچ ہوا اور ہمارا رابطہ منقطع تو نہیں ہوا ہے چیک کی جگہ جی آجا تو جنیت بھائی کل کا جو میچ ہوا کوئٹا گلائیٹرز کی بیٹنگ حالانکہ ویل سمیڈ نے جو ہے وہ تقریباً 99 رنز کی ہے وہ بھی تھوڑا نروس نظر آئے 99 رنز پہ جس وقت آؤٹ ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں سر کیوں ناکام ہوئی ٹیم نہ افتخار چلے نہ جیسن روئے چلے نہ عمر اکمل چلے کیا کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو نا let's go back to the balling اگر جس طریقے سے ہم نے کوئٹا کی جو رہا starting day کی تھی اچھے طریقے سے انہوں نے start کیا پھر وہاں ہمیں نظر آیا شوئی ملک کا experience batting جو نا style جس کے اندار انہوں نے counter attack جو نا وہ کوئٹا کی اوپر جو نا ہوئی ٹیم وہاں پر جو نا وہ کوئٹا کی کمٹ جو نا وہ ٹوڑ گئی تھی ایک average score جو نا وہ نظر آرہا تھا ایک تو بتا سلے کے ایک تو start کے درمیان لیکن اس طریقے سے آخر میں جو نا بینٹ کٹنگ کے جو نا وہ سلے تنویر کی دورائی لگای ہے I think دیکھیں بیسکلی مجھے آسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ تھے یہ بولتے پر آرہا ہوں ہر ایک پیڑ کا ہر ایک جانا ایک time ہوتا ہے and we have to realize کہ کس کا time ہے اور کس کا time جانا وہ ختم ہوتا ہے and it's a private franchise of course division is all there but ویٹا کو تھوڑا سا reconsider کرنا پڑے گا کہ وہ 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 بسکلی جو نا جو جو لوگ پرفارن نہیں کر رہے انہیں لئے ہر match کھین گا جانا وہ ترکیش پہ راضی میں نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دماؤنے میں بڑے نام رہ چکے کہ جانا تو تنہیر کی طرف ہے پھر جب patik شروع کی تو بلکل جب سب انہوں کو جانا تین محسز کے لئے جانا وہ سائج میں بٹھا بھی جی تھا تو اپرسنی تنگ کہ سکویٹا رید سنگ رید جان کہ محسز جانا وہ کیسے جیتے جائیں گے ہم اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا کہ شویب ملیک ایکل پرفارنس سے نظر آئی لیکن شویب ملیک کے بارے پہ کہا جاتا ہے موڈ ہوا تو اچھی پرفارمنس دے دی ٹیم کو جتا بھی دیا موڈ نہیں ہوا پاکستان کی ٹیم ہو یا پی سل کی ٹیم ہو نہیں کھیل پاتے ٹیم ہار جاتی ہے کیا کہیں گے سر دیکھ آم آئی پرسنلی تنک کہ آپ کو ہر ایک فیس کو جنہ اس کا اس کی پوزیشن اور اس کا رول جنہ ڈیفائن کرنا پڑے اور اگر وہ اچھا پرفارم کرے تو آپ اس کو ٹیم میں رکھیں اور وہ اچھا پرفارم کریں تو صرف نام کے ساتھ جنہ کری نہ کریں یہی کی جنہ پاکیسان کرکٹ میں اور یہی کی جنہ پی ایس کے اندر جنہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہی کہ آپ اچھن میں نام کیری کر رہے ہوں اب اگر پاکیسان پیر میں ریٹائرمنٹ لے لی ہے اب ہم آگے ٹی ٹوئنی ورل کپ کلنے کے لیے جا رہے ہیں ملک کے اندر جہاں پر آپ کے فال بولر بہت ہی خطنا طریقے سے جنہ وہ دومنیٹ کریں گے ہم آس ٹیلکا کی تیریز بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر شرموی جیسے جنہ ایکسپیڈنس پلیٹ کے بہت ضرورت کرے گی جو چار یا فان پر تیریز جنہ رول ٹرانسفر کرنا چاہیے ٹو داؤن ان کو جانا پارٹنگ کرانی چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی ملک کیا آئی 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 تینک کہ ابھی ان کے اندر باقی ہے اور اگر ان کا فٹنس لیول بھی دیکھیں تو ترٹی نائن ایئرز کے پلیٹ کا کہیں میں سپر فٹ کسم کے ماشاءاللہ جانا فٹنس میں ٹیٹ کی تو آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ یہ سارے پلی دی ایسے ہیں جنرل میں جب موڈ ہوگا رن بنائیں جب موڈ نہیں ہوگا لیکن کرکٹ موڈ سے تو نہیں کھیلی جاتی ضرورت کی تحت بھی کھلنی چاہیے ٹیم کو ضرورت ہے تو کھیلنی چاہیے آپ جس طرح ہم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں دیکھا جس وقت ضرورت تھی پاکستان کو شوئے ملک نہیں رن بنا پائے اس پر بہت زیادہ کروشل لمحات تے کیا کہیں گے سر آپ آپ دونوں کی performance پہ تو کھو دی لو آگریج جو نا چل رہی ہے بلکم میں آتے وزی پاکستان کی گرو بنے رہے ہیں اور اگر آپ بھی دیکھیں تو دعوید انترد 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 دو چکے نہیں مارے جا رہے جی جی جو آپ آپ پس آپ یہ یہ یہی یہی کرکٹ ہے اسی طریقے سکرکٹ کھیلیں گے اور پاکستان پاکستان سکرکٹ کی طریقے سے چندی رہی اور دوسرا اب آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے ہم آگے جس تی پر نگا رکھنی ہے وہ ورلڈ کپ پر ہے اور آگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شوئی پاکستان مجھے پوچھیں تو سرشاد تبھی ایرا جنرہ میں سرشاد پر بہت بڑا سان ہوں ایسا نہیں کہ مجھے سرشاد مطلب نہیں اگر آپ ناس تیر کے انٹریویو اٹھا کے دیکھیں تو آپ انگازہ آگے میں سرشاد کے پر گن گارا تھا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس شیل میں چلے گئے وہ جو پاکستان تیم کے کپٹنشپ کپٹنشپ سے دروپ ہونا دروپ ہونا کے پاس تیم سے دروپ ہو وہ سکھ ستھمے سے بہار ہی نہیں بلکل اور ستھمے سے بہار نہیں اور یہ ساتھ سارے پلیئر سے دیکھا اگر آپ نے افیر کو دیتا ہو افیر نے بھی چیز کی ہے جو ملک کو دیکھتا آپ نے جو ملک نے دی چیز چیز کی اگر اس سے پرانا اینہ میں چلے جائیں تو غصیبہ کرسیم بھی چیز سارے چیز 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 رہے گا رن بنائیں مجھ مائیں کل بہت اچھا موٹر تھا آپ کے ساتھ میکسون کھل رہا تھا رن بنا تھا آپ سے کل جن ہی تو ای تینک کہ ان کو جو اپنا پیٹر لیول چیز کرنا چاہیے اور بیسی کی چیز 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 اگر ان کو بی ایسل کی کپٹن سر ملی ہے کوئیٹا کی ایڈیٹر کی جس پیلے نیتیم امت کھ یہاں کھٹی کردے ٹھیک ٹھیک سر اپنا پاٹنگ تھوڑی بیتر کرنی پڑے گی ایک ملی بنا کے میں اپنی ملی پیسل کے اندر آئی ٹھیک سر بہت بہت شکریہ جنیت بھائی پروگرام کے لیے وقت نکال ناظرین گروپ منیجنگ ڈیریکٹر میڈی گروپ آف کمپنیز یونیت خرید لینی تالوالا ہمارے ساتھ موجود تھے ایک وقفہ وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹ زی آرکیٹ سکول جیتے گا پاکستان ایج بی پیسل سی پاوری میڈی سپرے سپانسرڈ بائی ایج بی گروپ آف ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے جو خاص طور پر کل کا میچ ہوا اور ساتھ آج بھی ایک میچ آپ کو بتاتے چلیں ملتان ورسس کراچی یعنی ملتان سلطان اور کراچی کنگز کا میچ ہے دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ شاید آٹھوہ میچ بھی کراچی کنگز جو ایک نئی ریکارڈ بنا کے جائیں گے جو کئی سالوں تک شاید کوئی اور ٹیم توڑ نہ پائے لیکن بہرالفیدان باغر صاحب کیا کہتے ہیں سر کوئٹا گلیڈیٹرز نے اچھا کھیلا یا پشاور ظلمی یعنی برا کھیلا کوئٹا گلیڈیٹرز نے یا پشاور ظلمی کی پرفارمنس ی ایسی تھی بولنگ اور جس طریقے سے انہوں نے لاسٹ میں ایک پیسی پلیئر کو ٹک نے ہی نہیں دیا ڈاکٹر صاحب پورا میچ اچھا ہوا سوائے سوہل تنویر کی ناکس کار کردگی جو کہ ماشاءاللہ کوئٹا کوئٹا کو بہت زیادہ لے کے ڈوب رہی ہے سر فراز پر تو بہت بات ہو رہی ہے ہر کوئی کر رہا ہے آپ سوچیں نا جس تیس رن رہ جائیں چھے بولوں پہ سوہل تنویر آپ کی خیال میں پانچ چھکے مار لیتے میں بات کر رہا ہوں بھی آپ رکھ جائے میں پاس دلائل موجود ہوتے تو آپ مجھے نہیں بتا ستائی میں خود اپنا وکیل آپ ہو اور اپنی سٹیٹمنٹ کا بھی تو تیس رن بننے یا چالیس رن بننے کی بات تو بات ستائیس رن دے دی ہے اسی کا ستائیس ہی مطلب آپ کب پرفارم کریں گے آپ سے لوگ سیکھیں یا آپ سے لوگ بزن ہو تو سر سفراز نے کیا کیا آپ جیسن روائی کی تحریف میں آ رہا ہوں اور آپ لوگ بار بار بھول جاتے مجھے تو لگتے انگلینڈ میں اس سے جیم ون سے جیم ون سے برا بلا کہہ نہیں رہا بلکل زیرو پٹا زیرو پر ایک سمجھے کم بے دو سال بات پی ایسر کا تیسرہ میچ سارے سال چنگے آگے لفظ نہیں بول سکتا تہوار پہ بس تو یہ حالہ مصال جیسن روائی کی اور سرفراز کی کچھ بھی نہیں موکش شویم ملک بھی اسی قبیلے میں سویل ترمی سٹینڈ کرتے سارے ایک بات ہو رہے ہیں سارے 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 میری سویل میری سویل دیکھتے ہیں پھر ڈسکیشن کر لیو کرتے موسیقی 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 مرانچی کیس بکال آئی لف بابر آزن ملتان ورسس کراچی کیا کہیں گے ملتان ورسس کراچی کلا والے تو میلے نہیں کراچی میرے خواہد میں کراچی کی جو ایک ریت بنی ہوئی ہے اس کو تو دیکھ کے سب کہیں گے کراچی کو شکست ہوگی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتائیں تاکہ ہمارے پراٹھوں کو ڈیسائیڈ ہو سکے مجھے ابھی میرے پوائنٹ ویسے کراچی آج win کرے گی win کرے گی فیدان باغر کراچی یا ملتان ایک جواب یہ وقت کم ہے اچھا ایک جواب دیتا ہوں آپ کو آج میرمزہ کہنی کراچی کراچی جی فران فریصہ کیا کہتے ہیں میری دو میری دو میں برابر چل رہا ہے دو دو پرڈکشن ہوں یہ تین بڑھا رہے ہیں ایک آج والی بھی ہو جائے گی دو دو برابر چل رہا ہے سلطان بنے گا سب سب کوئی ایک ہے نیکس ٹی ونٹ اگر جب ہونا یہ ایک وہ لگانے گی یہ آپ بتائیں دو صاحب سروائیول کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آج کراچی میچ جی جائے گی کراچی میچ جی جائے گی کراچی والے پر ایک آپ اکیلے ملتان کے کل بھی اکیلے تھا پشاور آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر رہی کس نے پرائیلے کھلانے ہیں یا پرائیلے کھانے ہیں برحال بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھتے بتاتے ہیں ماری شانے والی بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے فیضان باقر صاحب آسیم امرو بھی ہمارے ساتھ فران فرید ہمارے ساتھ اور جناب نوی زمیر صاحب بہت بہت شکریہ جلدی سے دیں جلدی شوئی ملک بہت زبردست فارم میں ہے ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں وہ چیز زیادہ کھلتے ہیں یہ فیضان باقر کو دے رہے ہیں میسیج یہ آپ سر میں نے شوئی ملک کیلئے دی کیونکہ اسی طرف کر رہے ہیں